اسلام علیکم جی انوارواللکس سب کیسے ہیں آپ اب آپ کا میں نے پیغام پڑھا میرا نام سائم رشید ہے تقریباً دو سار چار سے لے کر دو سار اٹھارہ تک انٹرنیشنل لیول پہ اورکینک پہ کام کی ہے سر میرے دو سوال ہیں آپ نے کہا کران اور حدیث کی روشنی سے اور پیداوار میں آپ پیٹ لیزرز کو اور کیمیکلز کو آپ دجال سے تشبیح دے رہے ہیں سر دجالی جو اثر ہے وہ تو ہمارے تمام زندگی کے سیکٹرز کی اوپر ہے گاڑیاں بھی وہی بنا رہے ہیں ہماری جتنی بھی ٹکنولوجی ہے جتنی ایکیپمنٹس ہیں موائل فونز ہیں سوفٹوئرز ہیں کمپیوٹرز ہیں لیپ ٹاپس ہیں ہماری میڈیسنز ہیں سب وہی لوگ بنا رہے ہیں تو پھر آپ ان سب کو ترک کیوں نہیں کرتے پھر اللہ نے قرآن اور حدیث میں جہاں تک میں نے سمجھایا ہے کہ جو بہتر علم ہے کسی سے بھی ملے لے لو اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ اسے مسلمان سے لینا یا یہودی سے نہیں لینا بہتر علم جو کہ کسی بھی کسی معاشرے کی بہتری کیلئے وہ جہاں سے ملے لے لو باقی جہاں تک تعلق ہے قدرتی پیداوار کا سر قدرتی پیداوار پاکستان میں جب تک آپ کا اورگینک میٹر چار سے کراس نہیں کرتا آپ کی پیداوار اتنی بلناسب نہیں ہوگی اور آپ کا جو پوائنٹ ہے کہ ہمیں پیداوار سے گرز نہیں ہے ہماری گندم کی پیداوار 40% رہ جائے گی 50% جو کہ اس وقت ہو رہی ہے پورا ملک ہمارا فاکوں پہ آ جائے گا ابھی آپ کے سامنے صرف دس لاکھ ٹن گندم کا ایشو بنا اور کتنا برا کریسس پیدا ہو گیا تو ہماری عبادی کو فیڈ کرنے کے لیے ڈھائی کروڑ ٹن گندم چاہیے سال میں مڈھائی کروڑ ٹن گندم کی پیداوار ہمیں فوری طور پہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جان کو خطرہ ہونا تو مردار بھی جائز ہے قرآن کی صحیح تشریح کریں کیا مطلب کہ جب تک آپ فسٹ و فال اپنی جان بچانا ہے اگر آپ کی باتوں میں ہم عمل کریں فوری طور پہ تمام فرٹلائزر کو ترک کر دیں فوری طور پہ تمام کیمیکلز کو ترک کر دیا جائے پاکستان میں تو پاکستان میں کہت آ جائے گا اور ایک انسان کی ناحت جو ان سے جان جانا نا وہ پوری انسانیت کا قضل ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے پتہ نہیں ہی سر ہم مذہب کی کیسی تشریح کر رہے ہیں دجالی مثلا مجھے تو اس بات پہ ہے دجالی کے فلسفہ ہے تو وہ تو ہر چیز میں ہے کرنسی نوٹ بھی دجالی ہیں بینکس بھی دجالی ہیں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی دجالی ایڈوکیشن لے رہے ہیں آپ ختم کروائیں انگلیش آپ عربی میں آجیں سارا کچھ پڑھ رہے ہیں کیوں نہیں پڑھتے آپ مدرسوں میں بچوں کے بھیجیں وہ کیوں نہیں پڑھتے صرف ایک اسی سیکٹر میں یہ بھی سب دکانداری ہے جو اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمیں آہستہ 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 پروسس ٹائم ہوتا ہے دنیا نے بیس سال میں اپنی زمینوں کا اورگینی پر کنورٹ کیا ہے فرانس نے جرمنی نے ایک سال میں نہیں ہوئی زمین نے کنورٹ ہمیں بھی آہستہ آہستہ کام کرنا ہے پہلی سٹیج جو ہماری یہ ہے کہ ہمیں اپنی زمینوں میں نقصان دیکھی میں ایک حادنوں کا استعمال کم کرنا ہے اور فولیر کو بڑھانا ہے اور ساتھ فرمنٹر بنا کے قدرتی خات مہیا کرنی ہے دوسری سٹیج پہ ہمیں کیمیہی خاتوں کا استعمال زمین کے اندر بلکل کم کر دینا ہے فرمنٹر کا استعمال کرنا ہے اور فولیر کو جاری رکھنا ہے تیسری سٹیج میں ہمیں فولیر کا استعمال بھی کم کر دینا ہے اور فرمنٹر کا استعمال کو بڑھا دینا ہے اور چوتھی سٹیج میں فولیر کا استعمال بھی ختم کر کے صرف ہمیں فرنمنٹر پہ آ جانا ہے یہی ایک طریقہ کہا رہا ہے شراب دے فست سے حرام تھی حضر آدم کی زمانے سے لے کے نبی پاک کے زمانے تک نبی پاک نے اسے کب حرام کیا تھا چار ہجری میں یعنی کہ اسلام کی دعوت دینے کے سترہ سال بعد پہلے سترہ سال اس کو حرام نہیں کیا تھا کیوں معاشرہ اس کے لئے ریڈی نہیں تھا جو آپ بات کریں فوری طور پر کرتے ہیں یہی انتہا پسندی ہے اسی کو شدت پسندی کہتے ہیں اسی کو انتہا پسندی کہتے ہیں اور اسی کی اسلام سب سے سخت مخالفت کرتا ہے اسلام کہتا ہے میانہ روی ہر چیز کو آہستہ آہستہ اڈاپٹ کرو تاکہ وہ آپ کی ذات کا حصہ بن جائے سختی کرو گے تو ٹوٹ جاؤ گے بکھڑ جاؤ گے شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید بھائی خریت سے ہوں گے برادر آپ فرسٹ آفال امید بھائی خریت سے ہوں گے ایکچولی آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں کن مسائل کا شکار ہوں اور کن مسئیبتوں میں گھرا ہوں ان دنوں تو اس لیے میرے لیے تھوڑا وقت نکالنا جرح مشکل ہو جاتا ہے اور چلیں سٹارٹ یہیں سے کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہے میں آپ سے کہ آپ لوگ جو ہے نا اس طریقے سے جو لوگ ہیں ان کو کرنے لیے ایسے ہارش ٹریٹ نہ کیا کریں یہ میری طرف سے نصیحت ہے یعنی مطلب ایک دم سے ان کو دلیٹ کرنا ایک دم سے ان کو جو ہے انہی کی زبان میں اگر کوئی آپ کے بارے میں کوئی غلط یا سخت الفاظ استعمال کرتا ہے ہم لوگ مومن ہیں مسلمان ہیں ہمارا کام جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو حد تل امکان اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا چاہیے اپنے جذبات پہ اپنے الفاظ پہ اگر کوئی آپ سے کوئی سخت الفاظ کہہ بھی جاتا ہے تو اسے اگنور کریں اور موقع دیں کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کب جو ہے انسان کون سا انسان جو ہے وہ سیدھے راستے پہ آ جائے یا اللہ تعالی کی ذاتی بہتر جانتی ہوتی ہے اچھا میں ان صاحب کو تو یوں کہہ لیں کہ میں نہیں ریپلائے کر رہا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سوچ ہے جو ڈالی گئی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ دجالی سوچ ہے جو راسخ کی گئی ہے ہمارے دماغوں میں تعلیم کے تھو ہمیں بار بار یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں وہ جی اورگینک پہ آنا جناب بڑا مشکل ہے جی اس میں تین سال لگ جاتے ہیں یا تیس سال لگ جاتے ہیں حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ جن میتھڈز کی اوپر یہ چل رہے ہیں اس میں تین یا تیس تو کیا تین جو سالوں میں بھی آرگینک پہ نہیں آسکیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ پوسیبل ہی نہیں ہے ان کے لیے جو ان کے میتھڈز ہیں میتھڈ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآنِ حقیم فرقانِ عمید میں بیان کر دیا ہوا ہے اور وہ صورتِ الکحف میں ہے اگر یہ مطلب صورتِ الکحف کو صحیح دل کھول کے اس کا ترجمہ پڑھیں اور سمجھیں اور اس چیز پر عمل کریں تو ہوتا ہے میں اس سوچ کو بلکل تشبیح دیتا ہوں جیسے مطلب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ایمان والے اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو درمیان میں لٹکتے رہتے ہیں یعنی جو لوگ کفر اور ایمان کے درمیان لٹکتے رہتے ہیں انہوں نے اس طرح کے جواز جو ہے وہ کبھی ان کا جو ہے وہ پیچھے مڑ کے دیکھنا شروع کر نہیں ہے تھوڑا جا کیمیکل بھی پا لئیے نہیں تھوڑی جیاں زیرہ بھی پا لئیے آہستہ آہستہ چھوڑیں گے اور بس اس کے لئے بہت ہر قسم کی جو ہے ان کے پاس دلائل موجود ہوتے ہیں اور یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے یہ سوچ ان کی تبدیل کرنا جو ہے وہ مشکل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں فرمایا ہوا ہے کہ آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے کان ہیں لیکن سن نہیں سکتے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا تم کسی اندے یا بہرے کو اندے کو دکھا سکتے ہو یا بہرے کو سنا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کی چیزیں ہمیں قرآن میں ہیں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو جو ہے ترجمے سے پڑھا کریں خود گھر پہ بیٹھ کے پڑھا کریں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے تلاوت سنا کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں یہ جوابات ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑے مدلل انداز میں اور بہت اچھی دلیلیں جو ہے ہمارے پاس قرآن و حدیث میں موجود ہیں متعلیہ کیا کریں اچھا جیسے یہ فار اگزمپل یہ کہتے ہیں کہہ رہے تھے جناب کے ہم جو ہے وہ مطلب اسے دجالی فدنوں سے تشبیح دیتے ہیں خوراک میں زہروں کو ملانے کے یعنی جو یہ پیسٹی سائیڈ فنجی سائیڈ ہرمونز ہر طرح کی اس قسم کی غلاستیں جو ہیں ان کو دجالیت سے جو ہے وہ تشبیح دیتے ہیں اور یہ یوریا وغیرہ ڈی ای پی وغیرہ ان کو بھی جو ہے وہ مطلب ہم دجالیت میں اس کو کرتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم باقی چیزیں کیوں نہیں چھوڑ دیتے جناب گاڑی فون انٹرنیٹ میڈیسن تعلیم بینک وغیرہ وغیرہ یہ بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ بچارہ بندہ جو ہے وہ بالکل معصوم بھلا بھلا بچہ ہی لگتا ہے تو بی آنیسٹ اگر آپ ان کی باتوں کو سنیں تو انہوں نے خود ہی بات کر کے خود ہی جواب دیا ہوا بھی ہے خود ہی ان کے باتوں کا آپس میں تضاد بھی ہے خود ہی ایک بات کر رہے ہیں اور مان رہے ہیں اور اس کی جو ہے تردید بھی خود ہی کر رہے ہیں تو اس لیے مطلب ایسے بندے جو ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ برے ہوتے ہیں سوچ بری ہوتی ہے یا کوئی غلط ہوتی ہے جذباتی ہو جاتے ہیں آپ بھی جذباتی ہوئے وہ بھی جذباتی ہوئے جو بھی آپ کے درمیان وہ معاملہ چلا تو اس وجہ سے گڑ بٹ ہو گئی تو کوشش کیا کریں کہ اپنے جو ہے جذبات پر ذرا کنٹرول رکھا کریں اور تدبر سے چیزوں کو بیان کیا کریں تھنڈے مزاج سے جو ہے وہ بات کیا کریں انلیس کہ کوئی جو ہے لیمٹس کراس نہیں کرتا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری لیمٹس کیا ہوتی ہیں ساتھ ساتھ یہ ان کو بتایا کریں کہ بھائی نا ہم ہم آہا اب جیسے انسان ہیں آپ نے تو چلیں چودہ پندرہ سال جو ہے وہ آرگینک انٹرنیشنل لیول پر کیویا ہم تو چھوٹے چھوٹے کچن کھارڈنرز ہیں ہم تو بڑے بڑے زمیندار بھی نہیں ہیں ہم لوگ تو وہ یوں سمجھیں کہ اپنے آپ کو گوشہ نشین کرنے والے لوگ ہیں جو ہر طرف سے یہ جو برسات جو زہروں کی ہوئی ہے بس اس سے کہیں پہ چھپ کے کسی ایک سائیڈ پہ اپنے جو ہے کونے میں اپنا کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے جیسے جو لوگ بھٹکے ہیں ان کو تلاش کر رہے ہیں کہ یار کہیں کہیں خال خال جو کوئی پوائنٹ زیرو 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 ون پرسنٹ کہیں پہ جو لوگ بچے ہوئے ہیں جو جو جان چھڑانا چاہتے ہیں اور جو صحیح طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بلکل کیمیکل فری کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چلے ہاں کٹھا کریں ایک جیسے سوچ کے لوگ ہوں گے ایک ساتھ میں تو چلے مل کے جو ہے وہ کام زیادہ بہتر طریقے سے ہوگا اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ لشکر اتنا بڑا کوئی نہیں ہے یہ بڑے تھوڑے سے اس طرح کے لوگ ہیں جو اس چیزوں کو سمجھتے ہیں تو ان لوگوں کو کلیکٹ کیا جائے باقی ہمارا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے یہ جو کر رہے ہیں جس طریقے سے یہ چلنا چاہتے ہیں اچھا ہے چلیں شکر الحمدللہ کے آرگینے کی بات تو کرتے ہیں کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں تو اللہ کرے گا اللہ ان کو ادائت دے گا اچھا بات کر رہا تھا کہ مطلب یہ دجالی چیزوں کے ساتھ تشبیح کر رہے ہیں تو یار گاڑی جو ہے نا گاڑی یا فون یا انٹرنیٹ یا بینک اور یہ نظام اس کو آپ کسی کی خوراک کے ساتھ تشبیح نہیں دے سکتے کسی کی خوراک میں زہروں کے ساتھ جو ہے وہ تشبیح نہیں دے سکتے کیونکہ نیچے خود ہی انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ایک انسان کی نہ حق جان لینا پوری انسانیت کا قتل ہے یہ خود نیچے فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے مطلب اس چیز کی دلیل بھی دے رہے ہیں کہ میں ان سے یہ پوچھوں کہ یار آپ کو کس نے حق دیا ہے ٹھیک ہے مطلب نہ حق جان لینا پوری انسانیت کا جان لینا ہے تو یہ کس کس فلسفے میں کس منطق میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کی خوراک میں جو ہے وہ زہروں کو ڈال کے ان کو کھلائیں یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے یہ ٹھیکہ آپ کو کس نے دیا ہے کہ آپ ہر چیز میں زہر ڈالیں تو بات مطلب لوجیکل ہونی چاہیے بات جو ہے وہ سیدھی سیدھی ہونی چاہیے اب آپ کسی کو جو ہے وہ کہیں کہ یار میں نے میں نے ٹھیکہ لے لیا ہے جناب بائیس کروڑ عوام کو جو ہے وہ گندم پوری کر کے دینے کا لیکن چونکہ یہ ویسے نہیں پوری ہو سکتی بس اس میں ملاوٹ کر کے یعنی یہ لوگ ملاوٹ اس چیز کو ملاوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں حالانکہ ہم قرآن کو اٹھا کے جب دیکھتے ہیں تو جن لوگوں نے ملاوٹ کی تھی ان کو بہت سخت سزائیں ملی ان کی اوپر بستیاں الٹا دی گئیں ان کی اوپر عذاب نازل ہوئے بڑے شدید قسم کے یہ قرآن کے الفاظ ہیں قرآن میں آپ اٹھا کے دیکھیں کہ تو آپ کو مل جائے گا کہ ملاوٹ کرنے والوں کو کیا ہوتا ہے اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ جو زہریں ہیں ان کے ریزیڈیوز خوراک میں آتے ہیں اور یہ آج کل کی ساری سائنس ہی نہیں کی سائنس ہی نہیں کی کتاب میں جس کو یہ بہت زیادہ مانتے ہیں وہی بتا رہی ہوتی ہیں انہی کی لیبارٹریز انہی کی ٹیسٹ کہتے ہیں کہ جناب پالک اٹھائیں شلجم اٹھائیں جو بھی سبزی ہے فروٹ اٹھائیں اس کے اندر پیسٹی سائنس پائے جاتے ہیں اس کے اندر ریزیڈیوز ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کے اور اس حد تک اور یہی چیز ہے اندھے کو بھی نظر آتی ہے کہ ہمارے اسپطال جو ہے وہ کیوں بھرے پڑے ہیں آج سے ساٹھ ستر سال پہلے اس طرح کیوں نہیں تھے نہ ہی اسپطال اس طرح ہوتے تھے اور نہ ہی لوگ بیمار اس طرح سے ہوتے تھے اور نہ ہی اس طرح کی جو ہے وہ بیماریاں ہوتی تھی نہ ہی ہر گھر میں کینسر ہوتے تھے نہ ہی ہر گھر میں جو ہے وہ مطلب یعنی یہ بڑی عجیب سی بات ہے بھرکر یعنی یہ یہ اس چیز کو ملاوٹ تسلیم ہی نہیں کرتے لیکن قرآن کی روح سے بالکل یہ ملاوٹ ہے اور ملاوٹ تو پرانے دور وقتوں میں تو میں اکثر کہتا ہوں اس دور میں کیا ملاوٹ کرتے ہوں گے لوگ یار دودھ میں پانی ڈالتے ہوں گے ہم دودھ میں کیا ڈال رہے ہیں بات تو یہ ہے کہ ہم تو دودھ میں ہر قسم کا کیمیکل بھالصفہ پورڈر پتہ نہیں کیا کیا اور وہ مطلب اس کو شیمپو اور سرف اور کیا کیا چیزیں ہم دودھ میں نہیں ڈال رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے صدقے جو اپنی امت کے لئے انہوں نے کی ہے جو ہم پہ ابھی تک اس طرح کی جو ہے ہمیں بندر نہیں بنایا جا رہا ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ چیزیں الٹی پلٹی نہیں کرتی جا رہے ہیں کی جا رہے ہیں نیچے یہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جی دس لاکھ گندم کی شارٹیج ہو گئی پہلے تو مطلب دس لاکھ ٹن جو ہے وہ گندم کی شارٹیج ہوئی اور پاکستان میں جناب یہ مسائل پیدا ہو گئے تو تو بی کون ہست میں ہیران ہوں اس چیز سے کہ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ دس لاکھ گندم کی شارٹیج کی ہوئی اور یہ شارٹیج اور اس قسم کے جو چینی آٹے کے بوران جو ہیں یہ اسی وقت کی ہوتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب ہمارے شریف برادران جو ہے وہ نہیں ہوتے یہ دیا جائے تو پیچھے سے شارٹیج جب یہ حکومت میں نہیں ہوتے تو اس قسم کے آٹے چینی کے بوران آ جاتے ہوتے ہیں پھر یہ بھی ساتھ میں ہے کہ میں صرف ان کو نہیں کہتا کہ انہیں کی وجہ سے ہوتی ہے حصہ ہم لوگ سب ڈالتے ہیں ہم سب بڑے پکے جو ہے نا وہ مسلمان ہیں اس میں وہ جو اللیگل ایکسپورٹ ویٹ ہے وہ اس سال کتنی ہوئی ہے شارٹیج تو ہوتی ہے بھائی جب آپ اللیگل جو ہے چیزیں ایکسپورٹ کر دیں گے اپنے چند ٹکے زیادہ کمانے کے لیے تو پھر ایسے ہی ہوگا شارٹیج ہوگی شارٹیج اس وجہ سے نہیں ہے اور پھر ایک چیز بڑے کلیرلی سمجھیں ہمارا جو مطلب نکتہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ ہم قوانٹیٹی پر لانت بھیجتے ہیں قوالٹی کو لگاتے ہیں سینے سے جو حلال تیب اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو چیز کی مقدار کم ہو وہ خالص ہو اس کی تاثیر اس کے فائدے زیادہ ہوتے ہیں یہ بچہ بھی سمجھتا ہے چیز کی مقدار یا قوانٹیٹی زیادہ ہو لیکن اس میں زہریں ہوں اس میں جو ہے ہر طرح کی ملاوٹ ہو گندگی ہو کوئی بھی پسند نہیں کرتا یہ بیسک نیچر ہے انسان کی پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم قوانٹیٹی کی اوپر تو ہم بیس ہی نہیں کرتے میں ان لوگوں کو ثابت کر کے دکھا کہ بھی کر چکا ہوں کہ کتنے ٹائم میں کنورٹ کی جا سکتی ہے لیکن نہیں مانیں گے کیونکہ بھائی بات یہ ہے کہ جو قربانی ہیں وہ کون دے بھائی وہ اپنی اپنی جو ضروریات ہیں جو خواہشات ہیں ان کو ریڈیوز کون کرے پھر ایک اور چیز سب سے مین یہ ہے اس نکتے کو ضرور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ سوری مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیداوار جو ہے وہ کم ہے یا زیادہ پیداوار کو دیکھیں پرانے وقتوں سے دیکھیں آپ لوگ مطلب زمیندار ہیں میرے پاس میں تو مطلب زمیندار گھرانے سے بھی نہیں ہوں میں تو ایک چھوٹا سا کچن گارڈنر ہوں مجھے تو زیادہ نہیں پتا لیکن پرانے وقتوں میں دیکھیں کہ ہر انسان ہر گھرانہ اپنی خوراک خود اگاتا تھا ٹھیک ہے ہر لوگ تمام لوگ ہر بندے تقریب ہر فیملی کسان تھی کسی نہ کسی حوالے سے مطلب چاہے ان کی زمین اپنی ہوتی تھی یا مزہروں کے طور پر کام کرتے تھے یا کسی سے ٹھیکے پر لے کے کرتے تھے ہر بندہ کھیتی باڑی کرتا تھا کھیتی باڑی انسان کی پہلی ضرورت ہے اور پہلا کام ہے جب اس نے غاروں سے نکل کے جو ہے وہ آبادیوں میں رہنا شروع کیا تو سب سے پہلا بندوبست سب سے پہلا جو ہے مسروفیتی انسان کی جو ہے وہ اپنی خوراک خود اگانہ تھا جب جنگلوں سے باہر نکلا ٹھیک ہے نو تو ہر انسان بنیادی طور پر کسان ہے اس کے اندر اس کی جینیٹیکس کے اندر جو ہے موجود ہے یہ چیز لیکن یہ جب آگے آگے چل کے جب دور بہت فاسٹ ہوتا گیا اور مطلب یہ بینکنگ اور یہ جو ترقیوں اور بڑے بڑے میگا سیٹیز جب بننا شروع ہو گئے تو یہ ایک دجالی سوچ کے مطابق یہ ہوا کہ شہروں کو بہت بہت بڑی آبادی میں جو ہے وہ کنورٹ کرنا شروع کر دیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر دہاتی جو ہے وہ اپنا کام کیونکہ ان کو یہ بھی سمجھایا گیا کہ بھائی کھیتی بڑی کرو گے کیا گندے مندے پھرتے رہو گے جناب وہ مطلب ہر ٹائم کیچر میں بھرے ہو گے جسم سے بدبو آئے گی جانور پال ہو گے یہ وہ مطلب تھوڑا سا جو ہے وہ چار جماعتیں پڑ جو اور جو ہے شہروں میں آ کے آباد ہو جو اب یہ لوگ اس چیز کی بڑی شدید مخالفت کرتے ہیں لیکن اس میں یہاں پہ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو پڑھنا نہیں چاہیے یا آپ کو جو ہے وہ تعلیم نہیں حاصل کرنی چاہیے لیکن دیکھیں کہ تعلیم حاصل کر کے آپ پرسنٹیج دیکھیں ہماری یوت میں میں اپنے پاکستان کی بات کر لیتا ہوں چلے میں پوری دنیا کو ایک سائیڈ پر رکھتا ہوں ہمارے پاکستان میں کتنے پڑے لکھے کسان ہیں جو پی ایس ڈی کر کے جناب وہ ٹریکٹر چلا رہا ہو کتنے کہیں آپ میں سے انصاف سے آپ بتائیں کہ آپ لوگوں میں سے کون کون سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو کسان بنانا چاہتے ہیں پریکٹیکلی میں ڈگریان دلوانے کی بات نہیں کر رہا میں اگری کلچر اگری کلچرل سبجیکٹس میں ڈگریان دلوانے کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ ڈگریان دلوانے کے بعد انہیں پریکٹیکلی فیلڈ میں کون اتارتا ہے یہ فیکٹ is فیکٹ ہم لوگ جو ہے اس طرح نہیں کرتے اصل میں مسئلہ یہ ہے نہ تو خوراک کم ہوئی ہے نہ پیداوار کم ہوئی ہے نہ ہوتی ہے بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے حصے کی اگر خود خوراک اگانا شروع کر دے تو غزائی قلت کبھی ہوئی نہیں سکتی شیطان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں شیطان تو تمہیں بھوک اور مفلسی سے جو ہے وہ ڈراتا ہے یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں بھوک اور مفلسی سے ڈراتا ہے اور یہ لوگ بھی یہی دلیلیں دیتے ہیں انہیں بکھیں مار جاؤں گے بکھیں مار جاؤں گے یار آپ ٹھیک دار مت بنو آپ لوگوں کو یہ صرف ٹرینڈ کرنا شروع کر دو میں بتاؤں آپ کو کہ دیکھیں دنیا جو ہے وہ رمضان میں کتنا مہنگا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب گرمی سخت ہو جاتی ہے دنیا شارٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے اور ایسے موسمی ایفیکٹ جب آتے ہیں تو دنیا میں صرف دنیا کی مثال دے رہا ہوں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کیونکہ چھوٹا زین ہو نا تھوڑی چھوٹی مثال دے دے کے سمجھایا جا سکتا ہے ان کو میں آج سے اگر آپ کو کہوں کہ یہ جناب ہم بائیس کروڑ عمام اپنے لیے ہر بندہ جو ہے گھر میں ایک گملے میں دھنیا ہوگا آنا شروع کر دے ٹھیک ہے آپ کو دھنیے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی باہر سے لے کے آنے کی اور آپ کو اس میں نہ حل چلانے کی ضرورت ہے نہ کچھ یار چھ آٹھ ہنچ کے ریڈیس کے ایک ڈبے میں ایک بالٹی میں ایک گملے میں آپ کر سکتے ہیں لیکن نہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو آپ کریں گے وہ فریش بھی ہوگا تازہ بھی ہوگا نہ اس پہ پیسٹی سائیڈ چھڑکا ہوگا آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا بلکل جب چاہیے چار پتے توڑیں گملے میں سے اور ہنڈی میں ڈالیں اس سے بہترین اور نہ آپ کو فریج میں رکھنے کی ضرورت ہے نہ ٹرانسپورٹیشن میں ادھر ادھر گمدے پانی سے ہوگائی گئی ہے یعنی یہ ساری چیزیں رک جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی جب آپ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم اپنے اپنے اگانے والوں کی تعداد کو بڑھائیں یعنی کسانوں کی تعداد کو بڑھائیں تو یہ بالکل معاملہ حال ہو سکتا ہے اپنی خوراک خود اگانا شروع کر دیں یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا آپ باہر سے تو مطلب جتنی مرضی ہے جو ہے وہ کوشش کرتے رہے ہیں اتنی پیدوار بڑھا کیوں کیونکہ آج کار مسئلہ یہ ہے کہ کسان کم ہیں یعنی خوراک اگانے والے کم ہیں کھانے والے زیادہ ہیں سمپل چیز ہے سمجھنے والی آپ اگانے والے بڑھا دیں آٹومیٹکلی مسئلہ ہو جائے اب آپ کہیں گے کہ زمینوں کا بیچ میں مسئلہ ہو جائے اتنی زمین کہاں سے لے کے آئیں تو آپ گوگل کر کے دیکھ لیں کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے کتنی پرسنٹ جو ہے زمین جو ہے وہ قابل کاشت ہے کتنی ہمارے پاس ویسے پڑی ہوئی ہے اور کتنی کے اوپر ہم کاشت کر رہے ہیں ریگلرلی میں تو جب بھی باہر سے آتا ہوں دیکھتا ہوں تو ہمارے تو مطلب تا حد نگاہ زمینیں جو ہے وہ خالی پڑی بھی ہوتی ہیں موسم بھی ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے ایون ہم گندم تک بھی کاشت کرنے سے کاسر ہیں اگر مطلب آپ شہروں سے باہر نکل کے دھیاتوں میں دیکھیں ابھی بھی نکلیں اپنے ایریاز میں دیکھیں آپ کو بہت پیچز جو ہے وہ خالی نظر آئیں گے اتنے بڑے بڑے تو کیوں خالی ہیں کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ کریں آپ کو کبھی بھی کسی کے آپ کسی کے معتاج ہو ہی نہیں سکتے تو دلائل بہت سارے ہوتے ہیں چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن مطلب جو ہے وہ کوئی بات یہ ہے کہ ہم کسی کی اوپر دھروغہ نہیں ہیں ہم کسی کو کوئی زبردستی منواہ نہیں سکتے ہم تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ چلیں ہم ذہن جو بندے ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے ہم کنارکش لوگ ہیں ہم لوگ آپ کو دلائل دے دے کے تھک چکے ہیں نہ آپ نے اللہ ہی آپ کو جو ہے وہ باز کرائے تو کرائے آپ نے نہیں کرنا آپ کو اگر جو ہے وہ دنیا نے بتا دیا ہے فارن کنٹریز نے بتا دیا ہے جن بھی کنٹریز میں آپ نے جو ہے وہ دس دس بیس بھی سال آرگینک کی ٹریننگ لی ہے یا ٹیچنگ کی ہے انہوں نے آپ کو بتایا ہے بیس سال میں ہمارے نکتہ نظر میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ بیس سال یا تیس سال جیسے آپ نے اس میں جو ہے وہ مثال دے دی کہ شراب شروع سے جو نام حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم سے حرام تھی اور یہ وہ میں مذہب میں زیادہ پڑھتا اس لیے نہیں ہوں کیونکہ پھر آپ آگے سے جو ہے وہ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ عدیث آثنٹک نہیں ہے اور یہ یہ حوالہ نہیں ہے اور آپ فلان مولوی کو مانتے ہیں یا فلان جناب آپ کا کعبہ اور قبلہ ہے اس قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں لیکن تھوڑی سی یہاں پہ مطلب مثال دے دوں گا کہ شراب کا اس وقت جو ہے لوگوں کو اس کے نقصانات کا اندازہ نہیں تھا اور قرآن میں ہمیں جو ہے وہ مطلب نقصانات میں جب آیتیں نازل ہوئیں تو نقصانات کا بتایا گیا پہلے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں آپ کو شراب کے ساتھ ہم شباب کا لفظ کیوں جوڑتے ہیں شراب پینا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ساتھ آپ دوسری جن سے مخالف کو جو ہے وہ بھی اٹیج کر لیتے ہوتے ہیں اور ایک معاشرتی برائی جنم لیتی ہے پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مطلب شراب جو ہے شراب اور جوہ آپ کے درمیان فساد پیدا کرتا ہے تو آپ ان چیزوں کو ذرا سا تو ڈیپلی سوچ لیں اگر تھوڑے سے بھی گوھر سے دیکھیں گے تو آپ کو فرق آ جائے گا کہ شراب کو جو ہے وہ مکس لیے حرام قرار دیا گیا گریجولی کیوں حرام قرار دیا گیا اور اتنا سمجھا کہ وہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے اور یہ یہ جو زہریں ڈالنا ہے اس کو اگر آپ ملاوٹ تسلیم کر لیں اور ملاوٹ بھی وہ بدترین ملاوٹ ہے کیونکہ یہ زہر ہے اور اس کی بوتلوں کی اوپر اس کی بوریوں کی اوپر اس کے ڈبوں کی اوپر لکھا ہوتا ہے بنانے والے نے لکھا ہوتا ہے میں نے نہیں لکھا ہوتا میں نہیں کہتا اس کی اوپر لکھا ہوتا ہے یہ ایک خطرناک زہر ہے احتیاط سے استعمال کریں اپنے جسم کو ڈھاپے بلا بلا دھویں نائیں یہ کریں وہ کریں بنانے والا کہہ رہا ہے زہر ہے اور زہر اس میں جا رہی ہے اور اس کے اندر آپ کی لیبارٹریز آپ کی سائنس کہتی ہے کہ اس کے ریزیڈیوز پوری خوراک میں ہوتے ہیں زمین میں ہوتے ہیں وہ انڈلیس ٹائم تک ہوتے ہیں تو آپ جب کھاتے ہیں تو آپ کی جسم میں جاتے ہیں آپ اسپتال بھرے جاتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی زہریں اور یہی کمپنیاں انہی کی اوپر میڈیسن کی کمپنیاں بھی ہیں تو وہ تو آپ کو بیمار کر کے آپ سے پیسہ کمارے ہیں اور ہمارے اسپتال اور میڈیکل سٹور چمکتے جا رہے ہیں اسی وجہ سے یہ بزنس کبھی فلاپ ہوئی نہیں ہوش کے ناخل لیں تھوڑی سی کوئی بات کرتے ہوئے تھوڑا سا جو ہے وہ سوچ لیا کریں بلکل جو ہے وہ اس کو ایک سائیڈ پہ جو ہے نہ لیا کریں ہمارا تو مطلب میں اپنی بات کروں گا آرگینک کے پیرامیٹر آپ آرگینک کی بات کرتے تو بھائی پہلے پوری دنیا میں آرگینک کے پیرامیٹر سو ایک کر لو ہر ملک کا آرگینک کا کونسپٹ اپنا ہے ان کی لیجسلیشن اپنی ہیں ان کے قوانین اپنے ہیں ان کے جو انہوں نے پروٹوکول سیٹ کیے وہ سارے ان کے اپنے الگ الگ ہیں تو ہم کس کی مانیں گے آرگینک میرے لحاظ سے تو ایک بڑا چھوٹا سا لفظ ہے ایک قدرتی اور فطری طریقے پہ آئیں یہ جو چیز ہے جس طرح اللہ تعالی جنگلوں میں اگاتا ہے ادھر تو کوئی پیسٹی سائیڈ نہیں ڈالتا ادھر تو کوئی یوریا نہیں ڈالتا ادھر تو کوئی فنجی سائیڈ ویڈی سائیڈ نہیں ڈالتا ادھر کا پی ایچ لیول کبھی اوپر ڈاؤن نہیں ہوا ادھر میں جو ہے وہ کبھی کسی قسم کی کوئی فروٹ کو جو ہے اس قسم کی چیزیں کیڑے مکوڑے اس طرح سے نہیں زائی کرتے کہ وہ پورا جنگل تباہ ہو جائے وہاں کے جو ہے وہ ٹیسٹ کیوں اچھا ہوتا ہے فروٹس کا پھلوں کا جو بھی رین فورسٹ میں چلے جائیں جہاں پہ بھی چلے جائیں اپنے نورڈن ایڈیاز میں چلے جائیں کیوں ہوتا ہے یہ فلیور کیوں ہوتا ہے ٹیسٹ کیوں ہوتا ہے اس طریقے سے کیونکہ ان خواستوں سے بچا ہوا ہے بچوں والی بلکل باتیں کرتے ہیں میں اس بات کو اگر مطلب وائنڈ اپ کرنا چاہتا یا دو لفظوں میں کرنا چاہتا تو میں آپ کو سیدھا کہتا کہ یار اور زیادہ چیزیں چھوڑو ہم بچوں کو بھی جو ہے شروع شروع میں چھوٹی صورتیں جو سائز میں چھوٹی ہیں آیات میں کم ہیں ہم تیسویں سپارے سے سٹارٹ کرواتے ہوتے ہیں تو اس میں ایک سورہ ہے سورہ التقاصر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم التقاصر حتی زرتم المقابر اس کو پورا ترجمہ پڑھ لیا ہلاکت میں ڈال دیا تم کو کسرت مال کی حوث نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہلاک ہوئے تم یعنی ڈیفرنٹ آپ کو غفلت میں ڈالے رکھا تم نے اپنے آپ کو کسرت مال یہ جو بھی ترجمہ اٹھائیں گے آپ کو یہ اتنی کوئی اوکھی چیز نہیں ہے جو آپ کو سمجھنا آ رہی ہو تو کسرت مال کیا ہے بھائی صرف فرنسی ہے نہیں میری جان خوش کے نا خنلو یار زیادہ پیدوار زیادہ یہ کسرت کیونکہ پیدوار زیادہ ہوگی تو زیادہ روپے آئیں گے پیدوار زیادہ ہوگی تو آپ کے نیچے لینڈ کروزر آئے گی پرادو آئے گی اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کھول کھول کے اپنی آئیدیں بیان کی بھی ہیں یار بچپن میں تیسرا سپارہ بھی نہیں پڑھا آپ نے الحاکم التکاسر میں یہ ایک کھل کے جو ہے اس جو ابھی دجالی یہ سسٹم ہے اس کو کھول کے بیان کر کے رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت میں ڈالے رکھا تم کو ڈال دیا تم کو کسرت مال کی حوثنے یہاں تک کہ تم نے کبریں جا دیکھیں انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا ہرگز نہیں پھر انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا اگر تم علم یقینی سے جانتے سمجھ جاتے میں صرف لفظی سے وہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ماف کرے کمی بیشی کو لیکن آپ سب کے پاس قرآن ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو یعنی تمہیں ضرور ڈالا جائے گا اس کی وجہ سے لاؤ پھر اب اس کے مقابلے میں مجھے دلیل لہا کے دکھاؤ کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے بھائی تم پیداواریں بڑھاؤ تمہیں مبارک تم ٹھیکا لے لو پوری دنیا کو جو ہے میں تم سے پوچھتا ہوں یار اب مجھے یہ بتائیں کہ افریقہ میں کہا پڑا ہو ہے آپ لوگوں نے تو پیسٹی سائیڈ اور یہ سارے فرٹی لائزر بھی یوز کر لیے بڑے جناب نوٹل فارمنگ بھی آپ نے کر لی پوری دنیا کے نقشے بھی آپ نے چینج کر دیے ابھی بھی بھوک خبریں نہیں دیکھتے آپ یا آپ اردگرد اپنے آپ کو کوئی نظر نہیں آتا صرف شہری نظر آتے ہیں کہ ادھر کم ہو گیا چار دن آٹا شارٹ ہوئے تو جناب دوڑے لگی ہیں جو سارا سال بچارے چولستان میں بھوکے مارے ہیں ان کا کیا اتنی پیداوار حاصل کر کے اتنے گداموں میں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کتنے جو ہے وہ بڑی مقدار میں ہزاروں لاکھوں ٹن جو ہے نوردن ایریا گلگت وغیرہ کا اوپر کا ایریا تھا وہاں پہ برف اور بارش میں باہر کھلے میدان میں گل رہی ہے مسئلہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگانے دوار کم ہوتی ہے نہ کوئی اور چیزیں کم ہوتی ہیں کم کیا اس دجالی سسٹم اور دجالی تعلیم نے تو ان کو اگانے مار کیونکہ ہم نے کسان بننے کو گالی سمجھا ہوا ہے ہم اسے گندہ کام سمجھتے ہیں ہم اسے حکیر کام سمجھتے ہیں جو یہ کام کرتا ہے ہم اس کو ملیار کہتے ہیں پنجابی میں ہمارے اور ملیار کو جتنے بھی لفظ آپ اپنی لینگویجز میں یوز کرتے ہیں کیا آپ لوگ ان کو حکارت کی نظر سے نہیں دیکھتے یا میں تک ملیار ہیں میں خان جناب تک مزیرہ ہیں اس اپنی منفی سوچ کو ختم کریں کسانوں کو رتبہ دیں کسانوں کو ان کی عزت نفس کو اجاگر کریں پھر یہ مسئلہ ختم ہوتا ہے پھر آپ اور کی عجیب و غریب جو ہے وہ مثالیں دینا جو پھر ایک آپ نے بات کر دی کہ جب آپ کی جان جا رہی ہو تو مردار کھانا بھی جائز ہے او بھائی جان جا رہی ہو نا بندے کے حلق میں بلکل سانس اٹک رہے ہوں اس کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو تب بھی وہ مطلب حرام یا مردار کھا سکتا ہے اور اس کی مقدار بھی اتنی کہ آگے بھی آیت پڑھے آگے پورا ترجمہ بھی کریں کہ مقدار صرف اتنی استعمال کرے جس سے تمہاری جان بچ جائے جب جان بچ گئی تو پھر سٹرگل کرے اپنے لئے یہ کی کہ صرف ایک ایک پارٹ کہہ تو بس وہاں پہ چھوڑ دیتے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ کس نے پھر آپ کو حق دیا ہے کہ ایک طرف تو آپ جان بچانے کے لئے جو ہے وہ مردار کھا رہے ہیں اور پھر دوسری سائیڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ جن آپ جس نے ایک بندے کی ناحق جان لی یعنی آپ پھر اس جرم کو جرم بھی نہیں تسلیم کر رہے کہ آپ لوگوں کے کھانوں میں زیر ڈال رہے ہیں تو چندہ فولیئر سے کریں یہ پریکٹیکل میں نے کیے ہوئے میں نے مارے بھی کھائی ہیں میں نے ان کو بٹھا کے میں نے ان کی سیلڈ کی پلیٹ کی اوپر ایسی مطلب جو ہے نا فرضی کر کے ایک بوتل میں میں نے پیس چاک ٹائپ کی چیز اور اس طرح سے کر کے مٹی شٹی ڈال کے میں نے سپریئر کیا کھانے بیٹھے بیٹھے سلاحات سامنے میں نے پلیٹ کی اوپر سپریئر کر دیا ایک دم سے کہتے ہیں یہ کیا چیز کیا کیا مکھی شکی کافی ہیں کھلی جگہ میں بیٹھے ہوئے سمجھے پیسٹی چیز چیز مکس کر گئے مجھے تمیزی اور اخلاق ہیں تو سمجھانے کا مقصد ان کو صرف یہ تھا کہ اگر آپ خود نہیں اس طریقے سے کھا سکتے میں نے تو اس میں پیسٹی سائی ڈالا بھی نہیں تھا جب آپ خود نہیں کھا سکتے تو پھر آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ دوسرے جن بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری خوراگ میں کیا چیزیں آ رہی ہیں ان میں کیوں ڈالتے ہیں آپ آخر دامان الحمدللہ رب العالمین